ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی مجھے طاقت دو اور مجھے پری بنا دو لیکن چولے میں آگ نہیں جلانی اس چولے سے جو گیس نکلے گی وہ بچوں کو صبح پری بنا دے گی ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک جھوٹ تھا اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک تھا رشیا میں ایک پانچ سال کی بچی سوفی اے زھووا اسی وجہ سے جل گئی تھی لیکن یہ زندہ بچ گئی رشیا میں تو اس گیم کو لے کر پولس نے انویسٹیگیشن شروع کر دی تھی بچوں کو ایسی گیم سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے دوستو ایک گیم تھی جس کا نام مریم تھا یہ گیم اتنی خطرناک تھی کہ یو اے ای میں پولس نے لوگوں کو وان کیا تھا کہ اس کو مت کھیلو اس آن لائن گیم میں ایک لڑکی ہوتی تھی جو گم ہو جاتی ہے اور پلیئرز کو اس لڑکی کی مدد کرنی ہوتی تھی لیکن اس دوران یہ گیم پلیئرز سے عجیب سے پرسنر سوالات پوچھتی تھی جیسے تمہارے گھر کا ایڈریس کیا ہے تمہارا فیس بک اکاؤنٹ کیا ہے اب بچے ان سوالات کا جواب دے دیا کرتے تھے لیکن بعد میں یہ خبریں آئیں کہ اس گیم کے پیچھے کوئی ہیکر تھا جو بچوں کے اکاؤنٹس وغیرہ کو ہیک کرنا چاہتا تھا اور بچوں کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا بہرحال یہ گیم کافی کانٹروورشل ہو گئی تھی دوستو ایک آن لائن گیم تھی سینیمن چیلنج سینیمن دارچینی کو کہتے ہیں اس گیم میں بچوں کو کہا جاتا تھا کہ ایک چمش دارچینی ایک منٹ میں کھانا ہے اور پانی نہیں پینا اب دارچینی تھوڑی امانٹ میں ہو تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ دارچینی ایک ساتھ کھا لینا بہت خطرناک ہو سکتا ہے بچے اس سے چوک کر سکتے ہیں موں ناک اور تھروٹ میں برننگ سنسیشن ہو سکتی ہے یہاں تک کہ وومیٹنگ ناک سے خون نکلنا اور پھیپڑے تک ڈیمیج ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے ایسی ریپورٹ سامنے آئیں کہ اس گیم کی وجہ سے کچھ بچوں کی موت ہو چکی ہے اور کئی بچے ہاسپٹل ایڈمیٹ ہو چکے ہیں ایک اور ایسی ہی خطرناک گیم ٹائٹ پوٹ چیلنج تھا ٹائٹ پوٹ دوہزار بارہ میں امریکہ میں انٹریڈیوز ہوا تھا یہ کپڑے دھونے کا واشنگ لیکویڈ ہوتا ہے جو ایک چھوٹے سے پیکٹ میں آتا ہے یہ ایک کینڈی کی طرح لگتا ہے اور بس یہی سے انٹرنیٹ پر ایک گیم شروع ہو گئی ٹائٹ پوٹ چیلنج جس میں بچوں کو یہ پیکٹ موں میں ڈال کر ویڈیو پوست کرنی ہوتی تھی دوستو اب زہر سی بات ہے کہ کپڑے دھونے کا ڈیٹرچنٹ اگر موں میں ڈالا جائے تو یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے اور یہی ہوا بچے اس سے بیمار پڑھنا شروع ہو گئے اور بقاعدہ نیوز چینلز پر رپورٹس آئیں جس میں اپیل کی گئی کہ اس گیم کو روکا جائے دوستو ایک گیمنگ پلیٹ فارم ہے رو بلوکس جو بچوں میں بہت مشہور ہے یہ ایک آن لائن گیمنگ دنیا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں اس میں ایک گیم میں تو لوگ اپنا گھر بنا سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ وہاں رہ سکتے ہیں مطلب ایک ویچول دنیا اور یہی سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے پیرنٹس کو پریشانی یہ ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ ان کے بچے اس آن لائن دنیا میں کس سے بات کر رہے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ کسی اجنبی انسان کے ساتھ ایک آن لائن گھر بنا کر وہاں رہ رہا ہو اسی لئے رو بلوکس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے دوستو ایک اور آن لائن گیم تھی چوکنگ گیم جس میں بچوں کو کہا جاتا تھا کہ وہ خود کو چوک کریں یا پھر ایک دوسرے کو چوک کریں یعنی ایک دوسرے کا گلہ دبائیں اور اس کی ویڈیو بنائیں اب آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی کتنا خطرناک تھا اس کی وجہ سے بھی کئی بچوں کی ڈیٹس ہو چکی ہیں اس کے مطالق تو کئی ڈاکیمنٹریز بھی بن چکی ہیں اور کئی ٹی وی پروگرامز میں اس گیم کے مطالق وان کیا گیا ہے لیکن دوستو اصل مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے جہاں بے شمار فائدے ہیں وہیں ہمیں انٹرنیٹ پر ہر چیز کو سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر استعمال کرنا چاہیے بچوں کو خاص طور پر ایسے چیلنجز اور ایسی گیم سے دور رہنا چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ایک چھوٹی سی غلطی ہمیں کتنا بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہے ہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی موسیقی